جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تہیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے اور کافروں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے موجزات لے کر آئے پھر تم ان کے کوہ تور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے اور جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ اہد لیا اور کوہ تور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہاری ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو اور ان آمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے اور ان کو تم اور لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص دیکھو گے یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے کیونکہ اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میگائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے اور ہم نے تمہارے پاس سلجی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بدکردار ہیں ان لوگوں نے جب جب اللہ سے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے اہد سلطنت میں شیعاتین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ یعنی بنی اسرائیل ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی حاروت اور ماروت پر اتری تھی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑھو غرض لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس چیز سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سہر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیس ڈالا وہ بری تھی کیا اچھا ہوتا جو وہ اس بات کو جانتے اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلح ملتا کیا اچھا ہوتا جو وہ اس سے واقف ہوتے اے اہل ایمان گفتگو کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رائعنا نہ کہا کرو انذر نہ کہا کرو اور خوب سن رکھو اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے جو لوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرق وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے موسیقی موسیقی